موسیقی ریاست دلنگانہ کے پولٹیکل پرنسپال سیکریٹری آدھار سینہ نے گرمی کی تپیش سے اولشتے تقریباً سیکریٹیٹ کے ہوتے داروں میں اوارس کے پیکٹس آج تقسیم کیے اور انہیں ریفریش کیا موسیقی پرانے شہر میں خاص طور پر بھوانی نگر کے مختلف علاقوں میں رات دیر گئے چھوٹے کاروباریوں پر مقامی پولیس کی زیادتی کھلی نظر آ رہی ہے حالیہ دیر رات چھوٹے کاروباریوں کو ایک دن کی جیل کی متدد واقعات کے بعد اب پھر قبر آئی ہے کہ کل تین چھوٹے پانکے ڈبوں کے مالکوں کو جو پولیس سے بہت ڈرتے بھی ہیں انہیں کسی طرح سے پکڑ کر بھوانی نگر پولیس سیسوشن کے لوگوں نے ایک دن کی جیل کی ہوا کھلا دی لگاتار ایسے واقعات کو دیکھتے ہوئے عام لوگوں نے سلسلے میں بے ساختہ یہ نعرہ لگا ہی دیا کہ فرنڈلی پولیسنگ زندہ بار مکہ مزید کے بم دھماکوں کی کل دسویں برسی کے موقع پر پولیس نے کڑا اندزام کیا تھا کہ تاکہ کوئی ناکوشگوار واقعہ رونما نہ ہو لہذا ایسا ہی ہوا ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا اگر اندزام نہ بھی کرتے تب بھی کوئی ناکوشگوار واقعہ نہیں ہوتا لہذا اب حکومت پر فریضہ بنتا ہے کہ وہ جل سے جل قاتیوں کو کیفر کردر تک پہنچائے اور ابھی دس سال گزرے ہیں اور دس سال نہ لگائے ریاست تلنگانہ کے دوہزار ونیس میں آنے والے انتخابات کے لیے بی جے پی پارٹی نے ابھی سے تیاریاں شروع کر دی ہیں اور منصوبہ بنایا ہے کہ ابھی سے بی جے پی ارکان کو کارکرد بنا دیا جائے اور اس سلسلے میں انہیں تنخواہ دینے کی بات بھی بتائی گئی ہے لگاتار کارکردگی میں بدنام اور پیدائشی بچوں کو بدل دینے میں شہرت پا جانے والے گورنمنٹ میٹنریٹی ہاسپٹل پیٹلا برج کے ڈاکٹرز نے اب نئے طریقے سے دوہ خانے کو شہرت دینا شروع کیا ہے ایک خاتون نے شکایت کی ہے کہ ڈاکٹر نے اس پر زور ڈالا کہ وہ بچے نہ ہونے کا آپرشن کروالے ورنہ اس کی صحت بھی گڑ جائے گی اور وہ مر جائے گی اس سلسلے میں خاتون نے شالی بندہ کے کارپوریٹر محمد مصطفیٰ علی سے ربط پیدا کیا اور حال سنایا انہوں نے دوہ خانہ پہنچ کر کمزور ذہن ڈاکٹرز کو سمجھایا اور خبردار کیا کہ اگر دوبارہ وہ ایسا کہیں گے تو زبردست احتجاد شروع کر دیا جائے گا ٹاپ سیلیکشن جیسا نام ویسا کام کمپیٹرز کی دنیا میں تحل کا مچانے آ گیا ہمہ اقسام کے کمپیٹرز سی سی کیمرہ اور لیکٹوپ کے لیے ایک بار ہمیں موقع دیجئے اسکول اور کالیجز کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹس لے جائیے ملے پلی ریان ہوتل کے بازو شہر حدرباد کا جگمگاتا نام ٹاپ سیلیکشن پروپریٹر سید ملک میں نوٹ بندی کے بعد خاص کر ریاست تلنگانہ میں لوگوں نے سوچا تھا کہ زمینات سستی ہو جائیں گی لیکن اس کے برعکس ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہو پایا بلکہ زمینات مہنگی سے مہنگی تر ہوتی چلی جا رہی ہیں حدرباد کے ڈیپٹی میئر بابا فسی الدین نے آج اللہ پور میں نماز جمعہ ادا کی اور بعد نماز وہاں کے مقامی لوگوں سے ملاقات کر ان کے مسائل سنے اور فوراں انہیں حل کرنے کا وعدہ بھی کیا تلنگانہ اسٹیٹ کے مانورٹی اسٹیڈی سرکل نے مقامی اہل افراد کو حکومت میں نوکریہ دلانے کے لیے مفت میں رہنمائی کا انتظام کیا ہے ایسے افراد جو تعلیمی آفتہ ہوں وہ اس موقع سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں حدرباد کی مجلس بچاؤ تحریک کے ذمہ داروں نے نظام آفتہ میں ملی بیداری کے عنوان پر اکیس ماہ کو ایک جلسہ مناخت کرنے کا منصوبہ بنایا ہے اور اس سلسلے میں سارے نظام آفتہ کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس جلسے میں شریک ہو کر اسے عظیم و شان کامیابی دلائے حدرباد کی جی اے چمسی کے کمیشنر بی جناردن ریڈی نے اس سال جی اے چمسی کے مناختہ مختلف سمر کیمپس کا دورہ کر وہاں کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور کوچس کو خاص طور پر کچھ ہدایات بھی دی واضح ہو کہ ہر سال بلدیہ کے جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں سمر کیمپس کا انتظام کیا جاتا ہے اور لاکھوں بچے اس میں شامل ہو کر اپنے آپ کو نکھارتے ہیں ریاستہ آندر پردیش کے سی ایم چندر بابو نیڈو نے دیہی علاقوں کے کمزور ورک کے لوگوں کو مہانہ کم از کم دس ہزار تک کے کمانے کے مواقع دیے جانے کے سلسلے میں ایک عالی سطح اجلاس طلب کیا اور تفصیل سے تبا دلے خیال کیا جبکہ موجودہ دور میں ملک میں کمزور اور کمزور ہوتا جا رہا ہے اور پیسے والے کا تو کیا کہنا ریاستہ آندر پردیش میں پانی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت نے ایک الگ سے جل واہینی نام کے آفیس کا افتتہ حمل میں لائیا ریاست میں کہیں بھی کسی کو اگر اس سلسلے میں کوئی مشکل آن پڑے تو وہ ایک ٹال فری نمبر پر کانٹیٹ کر سکتا ہے اور وہ نمبر ہے زلے محبوب نگر میں حکومت کے دو بیڈروم پروجیکٹ کے چلتے آج تلنگانہ کے وزیری ڈاکٹر لکشمہ رڈی نے وہاں کا دورہ کر کاموں کا جائزہ لیا اس موقع پر وہاں کے مقامی ایمیلے کے ساتھ ساتھ ٹی آر ایس پارٹی کے کئی عالی ہوتے دار بھی موجود تھے مستقر زہیر آباد میں حالیہ چیئرمین کے انتخاب میں ٹی آر ایس کی کارپوریٹر محترمہ شہوانہ تنظیم کے منتقب ہونے کی خوشی میں آج ان کے ساتھ ساتھ کئی عالی عہدے دار تلنگانہ کے اہم وزیر شریحریش راو سے ملاقات کی اور ان کا بہت شکریہ آدھا کیا بھارت کے مایا ناس کرکٹ کے کھلاری سچین ٹنڈولکار آج اپنی آنے والی فلم سچین آبیلین ریمز کے سلسلے میں پی ایم موڈی سے ملاقات کی اور تفصیل سے تبادلے خیال کیا ریاست تلنگانہ میں تلگو دشم پارٹی کو ہرکیاتی بنانے کے لیے پارٹی کے جانب سے چوبیس ماہ کو ایگزیویشن گراؤنڈز پر ایک منفرد منی مہانادو منعقد کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اس سلسلے کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے تلگو دشم پارٹی کے ہرکیاتی لیڈر اے ریونت رڈی کے ہمرا پارٹی کے دیگر آلہ ہوتے داروں نے ایگزیویشن گراؤنڈز پہنچ کر مہانادو کی تیاریوں کا جائزہ لیا ڈلی کی عام آدمی پارٹی حکومت سے نکالے گئے کپل مشرہ لگاتار کیجریوال کی مخالفت میں چل رہے ہیں اور گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے کے محاورے پر پورے اتر رہے ہیں ابھی انہوں نے بتایا کہ کیجریوال کو چندہ دینے والی کمپنیاں فرضی تھی آگے انہوں نے مکہ شرما کے بتائے گئے ویڈیو کو بھی جھوٹا قرار دیا ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمت ہے تو انکم ٹیکس کو ست ست بتائیں کیجریوال جنوبی کشمیر کے پلواما میں ایک شخص کی ناش دستیاب ہوئی جس کو دہشتگرد بتا دیا گیا اور شناخ کے بعد اس کا نام محمد یوسف بتایا گیا ہے کشمیر کے کلگام میں ہی ایک اور لیڈر کے ختل کا واقعہ رونما ہوا نامعلوم مندوق برداروں نے گھر میں گھس کر فائرنگ کی اور اس لیڈر کے ساتھ ساتھ ایک اور آدمی کے زخمی ہونے کی اطلاع بھی آئی ہے حالیہ خبروں میں پیش پیش رہنے والے سکمہ میں سی ایر پی ایف کے جوانوں نے تلاشی کے دوران نیکس لائٹس کے حملے میں دو جوان زخمی ہو گئے یہ آئی ایڈی کی چپیٹ میں آ گئے تھے جبکہ چھتیز گڑ کے بستل میں بھاری مقدار میں پولیس کو دھماکوں اشیاء دستیاب ہوئی ہیں جو کہ شاید نیکس لائٹس کو سپلائی کی جانے والی تھی اس سلسلے میں سی ایر پی ایف کے جوانوں نے تین لوگوں کو گرفتار کیا ہے ملکہ فرنیچر میاری فرنیچر کا دوسرا نام ملکہ فرنیچر برسہ برس سے آپ کی خدمت کرنے والی شخصیت فاروق اشرف کی پیشکش میاری آلہ اور بہترین کوالیٹی کا حض پر استطاع بھی جہز کا مکمل فرنیچر سٹھ بیس سالہ وارنٹی کارڈ کے ساتھ حاصل کیجئے ملکہ فرنیچر روپاڑو والٹا کوٹل مغل پر آہدرباد چھتیز گھڑ کے سنگکارہ میں وزرعالہ شری رمن سنگھ نے عوام کے لیے ایک خاص کیمپ لگایا ہے جس میں لوگ آ کر اپنی شکایات پیش کر سکیں گے ریاست آسان کے ادالگوڑی زلے میں علفا کے دہشت گردوں کے ساتھ فوج کی ایک متبھیڑ ہو گئی اور وہاں سے بھاری مقدار میں ہتیار برامت کر ضبط کر لیے گئے ہیں ملک میں مختلف ریاستوں میں کسان ابھی بھی خودکشیاں کر رہے ہیں جھاڑکن سے خبر آئی ہے کہ پاکڑ علاقے کے کسان نے پرچ کے بوزج سے پریشان ہو کر خودکشی کر لی ہے شراب کے کاروباری ویجے مالیا نے بھارت کا خرز ڈبا کر لندن کو بھاگ جانے کے بعد ملک میں ایک اور نامی گرامی کارتی نے رشوت سزانی کے واقعات میں گھر کر لندن کو راہ فرار اختیار کی ہے سی بی آئی نے کارتی اور ایک شخص پیٹر مکرجی کے خلاف سازش کا جرم بنا کر اس کے لندن بھاگ جانے کے بعد حرکت میں آئی جبکہ ان کے خلاف میں حوالے کے الزامات کی بنا پر انفورسمنٹ ڈیبارٹمنٹ بھی حرکت میں آ گیا ہے ممیقی شیوسینہ نے کسانوں سے ہمدردی کے جذبے میں حکومت کو دس مطالبات پیش کیے ہیں اور کہا کہ ہڑتال کر رہے کسانوں کے مطالبات پورے کرنے کے وجہے وزراء ان میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں خبر ہے کہ ناسک کے مختلف علاقوں کے تقریباً ایک سو چالیس کسان ہڑتال پر آ گئے ہیں مموئی میں نسی پی کے ایک لیڈر رمیش قدن نے پولیس کو کچھ دھمکیاں دی تھی جس کا ویڈیو سماج میں وائرل ہو گیا ہے تین سو کروڑ کے گھوٹالے میں پولیس نے انہیں گرفتار کیا تھا اب دیکھنا ہے آگے کیا ہوتا ہے موسیقی 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 موسیقی